بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارڈ نمبر سکس کتاب انسان ساز واقعات محب نہ کے شیعہ بعض شیعہ توس میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے آئے اور امام سے ملاقات کے لئے اجازت چاہی امام نے غلام سے فرمایا مجھے ابھی کام ہے اور اس طرح ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی وہ دو ماہ تک امام کے گھر پر پہ در پہ آتے رہے اور ملاقات کے لئے اجازت مانگتے رہے غلام ان کے پیغام کو امام تک پہنچاتا لیکن امام نے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی یہاں تک کہ انہوں نے غلام سے کہا ہماری طرف سے امام رضا کو یہ پیغام دینا کہ ہم چند بار آپ کی زیارت کے لئے آئے لیکن ہمیشہ جواب نفی میں ملا ہم اپنے وطن جب جائیں گے تو ہمارے دشمن ہمیں ملامت اور سرزنش کریں گے اگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو لوگوں کو جا کر کیا جواب دیں گے ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا غلام نے ان کا پیغام امام کو دیا حضرت نے ملاقات کی اجازت دی جب ہی افراد امام کے پاس آئے تو عرض کی اے فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ اتنی مدت تک ملاقات کا شرف نہ ملا امام رضا علیہ السلام نے جواب میں سورہ شورہ آیت نمبر تیس کی تلاوت فرمائی اور جو مسئبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنی ہی ہاتھوں کی کرتون سے اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے میں نے تمہارے ساتھ خدا پیغمبر حضرت علی علیہ السلام اور اپنے پاک و پاکیزہ والد کی پیروی کرتے ہوئے سلوک کیا انہوں نے کہا اے فرزند رسول کیا سببتہ ہے امام نے فرمایا تم لوگوں پر وائے ہو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت علی کے شیعوں میں سے ہو حضرت علی کے شیعہ مثل امام حسن امام حسین اور ابو ذر سلمان مغداد ہمارے یاسر محمد بن ابی بکر وغیرہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی حضرت کے دستور کی مخالفت نہیں کی لیکن تم لوگ اکثر وقات یہ کہتے ہو ہم حضرت کے شیعہ ہیں لیکن تمہارے کافی کام علی کے دستوروں کی مخالفت میں ہوتے ہیں اور واجباتِ الہی کو انجام دینے میں کوتا ہی کرتے ہو اور برادرانِ دینی کے حقوق کی ریایت نہیں کرتے جہاں پر تقیہ واجب ہے وہاں تقیہ نہیں کرتے اور جہاں تقیہ حرام ہے وہاں تقیہ کرتے ہو اگر لوگ شیعہ کے بجائے یہ کہو کہ ہم آپ کے محب اور دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں تو تمہارا یہ کہنا غلط نہ ہوگا لیکن شیعہ کا دعویٰ کرنا تمہارے عمال سے ہم اہانگ نہیں ہیں تم لوگ راہے مستقیم سے دور ہو مگر یہ کہ گزشتہ عمال کی تلافی کرو شیعہ نے کہا ہم اپنے گزشتہ عمال پر توبہ و استقفار کرتے ہیں اور خود کو بانوان محب اور آپ کے دشمنوں کا دشمن متعرف اور شناخت کرواتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آفرین و تم پر اے ہمارے محبو اس وقت امام نے ان کا اکرام و اعترام کیا اور پھر فرمایا خداوندہ متعال نے تمہاری توبہ و استقفار کی وجہ سے تم کو بخش دیا اور اپنی رحمت واسعہ میں تم کو جگہ عطا فرمائی جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن بہت سارے گناہ بھی کرتا ہوں میں ان میں سے کوئی ایک گناہ چھوڑنے کو تیار ہوں آپ فرمائیے کون سا گناہ چھوڑ دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں اس شخص نے اہد کیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ جب کبھی وہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو فوراں اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا اور حضور نے دریافت کر لیا تو چونکہ اس نے جھوٹ نہ بولنے کو وعدہ کر لیا تھا اس لئے سچ کہنا پڑے گا اور گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی اس طرح اس نے سارے گناہ چھوڑ دیئے قائرین موترن آپ نے دیکھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑے اور کس طرح وہ شخص جھوٹ نہ بولنے سے تمام برائیوں سے بج گیا آئیے ان بھی احد کریں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص آہ حضرت کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیں کہ جو میرے لئے دنیا اور آخرت میں بہترین ہو اور طولانی بھی نہ ہو آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو غلط الزام لگانے کی سزا عمر بن نومان جوفی کہتا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا جہاں بھی امام جاتے وہ بھی حضرت کے ساتھ جاتا ایک دن جوتوں کے بازار سے گزر رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک غلام تھا جس کا تعلق اہل سنت سے تھا جو ان دونوں کی پیچھے چل رہا تھا وہ شخص تین بار متوجہ ہوا اور اس نے غلام کو نہ پایا چوتھی بار جب غلام کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا اے خرابکار عورت کے بیٹے تو کہا تھا جیسے ہیں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے امام صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور زور سے اپنی پیشانی پر مارا اور فرمایا اس کی ماں کو تُو نے غلط کام سے نزبت دی میں تصور کر رہا تھا کہ تُو پاریزگار و متقی شخص ہے ابھی تو تجھ میں پاریزگاری و تقوی کی کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی عرص کیا اس کی ماں سندیا اور مشرق ہے امام نے فرمایا کیا تُو نہیں جانتا کہ ہر عمت میں نکاح ہوتا ہے مجھ سے دور ہو جا راوی کہتا ہے کہ میں نے پھر اس کے بعد ان دونوں کو کبھی ساتھ ساتھ نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا اس حدیث سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی پر غلط الزام لگانا صحیح نہیں ہے امام سجاد اور کنیز کتاب عمالی میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی سنت کے ذریعے عبد الرزاق سے روایت کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی کنیز تھی ایک دفعہ وہ امام کی چہرے اقدس پر گر گیا امام سجاد نے جیسے ہی کنیز کی طرف نگاہ کی تو کنیز نے فوراں کہا خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے غصے کو پی جانے والے امام نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا کنیز نے پھر کہا اے لوگوں کو ماف کرنے والے امام علیہ السلام نے فرمایا خدا تجھے ماف کرے کنیز کی امید اور بڑی اور کہا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا خدا کی آنکھ اور خدا کا ہاتھ برادران اہل سنت جناب شہر ستانی کی کتاب مللو نہل باب الغلو سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہی لوگ حضرت علی کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے یہ بات سچ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حکومت سے کنارہ کشی کی تھی لیکن لوگ حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے تھے وہ مزید لکھتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی لوگ علی کو ید اللہ اور ان اللہ کہتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر مکہ مکرمہ کی زیرت کے لئے آئے ہوئے تھے زیرت کے بعد مزید الحرام میں کھڑے تھے لوگوں نے چاروں طرف سے ان کا آہتہ کیا ہوا تھا کتنے میں ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا آنکھوں سے خون یا پانی جاری تھا اور اس نے کہا مجھے حضرت علی نے مارا ہے حضرت عمر نے کہا جاؤ حضرت علی کو میرے پاس لے کر آؤ حضرت علی کو لائے گیا حضرت عمر نے کہا یہ خدا کا گھر ہے یہ امن کی جگہ ہے یہاں تو حیوانات پرندہ وغیرہ بھی امن میں ہیں آپ نے کیوں اس عرب کو مارا عزیزو دیکھئے علی کے مکتب میں کون مستحق عذاب ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا نے اس بشر کو آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ ان آنکھوں کے ذریعے اس عالم میں ہستی کا متعلق کرے اسے دیکھے اور یہ عرب ان آنکھوں سے لوگوں کی ناموس خواتین کو دیکھ رہا ہے اس لئے میں نے اس کو تھپڑ مارا حضرت عمر نے اس عرب کی طرف موک کیا اور کہا بے شک اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا بہترین عمال کتاب دعوات راوندی میں روایت نقلے کے خداوند مطال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کیا میری لئے کوئی عمل انجام دیا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کیا تیرے لئے نماز پڑھی روزہ رکھا صدقہ دیا ذکر کیا خداوند مطال نے فرمایا نماز تیری رہنمائی اور دلیل ہے روزہ تیرے لئے جہانم سے آگ سے بچانے کے لئے سپر ہے صدقہ تیرے لئے روز قیامت سایا ہے اور ذکر بھی نور ہے پس کون سا عمل میری لئے انجام دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا میری رہنمائی فرما وہ کون سا عمل ہے جو فقط اور فقط تیرے لئے ہے فرمایا اے موسیٰ کیا کبھی میری لئے تو نے کسی سے دوستی کی اور کیا کبھی تو نے میری لئے کسی سے دشمنی کی ہے اس وقت حضرت موسیٰ نے جانا کہ بہترین عمل خدا کی راہ میں دوستی اور خدا کی راہ میں دشمنی ہے کتاب جامل اخبار میں رسول خدا سے روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین عمل میں خدا کی راہ میں دوستی اور خدا کی راہ میں دشمنی سر فہرست ہے روایت میں ہے کہ جو لوگ خدا کی خاطر دوستی کریں گے روز قیمت ان کے بدن سے نور ساتھے ہوگا اور نور کے ممبر پر آپ کو بیٹھایا جائے گا اور اس قدر نور ان سے اور ممبر سے ساتھے ہوگا کہ وہ تمام چیزوں کو منور کر دے گا اور بہشت میں ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دوستی کرتے تھے تفصیل سے روایت کے لئے کتاب بحرالنوار کتاب غریل الحکم اور کتاب اصول کافی کی طرف رجوع کریں ایک اور حدیث میں جسے شیخ صدوق اللہ رحمہ نے اپنی کتابوں علل الشرائع این الاقبار اور عمالی میں اپنی سنت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کی ہے کہ ہاں حضرت نے ایک دن اپنے بعض اصاب سے فرمایا اے بندے خدا خدا کی خاطر دوستی کرو خدا کی خاطر دشمنی کرو دوستی کرو اللہ کی راہ میں اور دشمنی کرو اللہ کی راہ میں دوستی اور دشمنی کا میار حبے فی اللہ اور بغضے فی اللہ ہونا چاہیے لیکن تمہاری دوستی آج کل زیادہ تر دنیا کی خاطر ہے اسی وجہ سے دوستی کرتے ہو اور دشمنی بھی اسی وجہ سے ہے اور یہ دوستی اور دشمنی خدا کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی ایک صحابی نے عرص کیا مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہے اور ولی خدا کون ہے تاکہ اس کو دوست رکھیں اور دشمن خدا کون ہے تاکہ اس کو دشمن رکھیں علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس شخص کو دیکھ رہے ہو عرص کی جیہاں فرمایا اس شخص کا دوست خدا کا دوست ہے پس اس کو دوست رکھو اور اس کا دشمن خدا کا دشمن ہے پس اس کو دشمن رکھو اور اس کے دوست کو دوست رکھو اگرچہ تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل ہو اور اس کے دشمن کو دشمن رکھو اگرچہ تمہارا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو حارث بن حمدانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر المومنی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو حضرت نے فرمایا کس لیے میرے پاس آئے ہو میں نے عرص کیا خدا کی قسم آپ کی محبت و دوستی کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہوں حضرت نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو مجھے تین جگہ ضرور دیکھو گے ایک جاکنی کے عالم میں دوسرا پول سرات اور تیسرا حوض قوسر کے پاس خدا کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرو علامہ مجلسی علی رحمہ بحر الانوار میں روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اجلان کہتا ہے کہ میں سخت مشکلات کا شکار ہوا اور کافی مقروض ہو چکا تھا قرض دینے والے مجھے بہت تنگ کر رہے تھے اسی وجہ سے میں نے اپنی قدیمی دوست حسن بن زید جو اس وقت مدینہ کا امیر تھا اس سے ملنے کا قصد کیا اس دوران محمد بن عبداللہ بن علی بن حسین علیہ السلام جو میرے پرانے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے میری مشکلات اور پریشانیوں سے آگا ہوئے اتفاقاً راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کر مجھ سے کہا میں تمہاری پریشانیوں اور سختیوں اور ان کی دوری سے متعلق ہوں بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کس سے مدد کے طالب میں نے کہا حسن بن زید انہوں نے مجھ سے فرمایا وہ تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا اور جو تم چاہتے ہو اس کو انجام نہیں دے سکتا اور کسی ایسے کے پاس جاؤ جو تمہارا کام اور تمہاری مشکل کو دور کر سکتا ہو وہ جو لا دین ہے اور تم اپنی حاجت کو اس سے طلب کرو میں نے اپنے چچا امام صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ فرمایا خداوند مطال نے اپنے بعض پیغمبران کی طرف وحی کی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو کوئی بھی میرے علاوہ کسی سے امید اور آرزو رکھے گا اس کی امید اور آرزو کو نا امیدی میں بدل دوں گا اور ذلت و خواری کا لباس لوگوں کے درمیان اسے پہناوں گا وہ اپنی رحمت و فضل سے اس کو دور رکھوں گا کیا میرا بندہ سختیوں میں میرے علاوہ کسی اور سے اسے حل کے لئے امید لگائے اور حالانکہ سختی میرے ہاتھ میں ہے اور میرے علاوہ کسی سے کیا امید رکھتا ہے حالانکہ میں ہوں مشکل کو حل کرنے والا بند دروازوں کی چابی میرے ہاتھ میں اور میرا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے میرے علاوہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا پس کیونکہ میرا بندہ مجھ سے روگردانی کرتا ہے اور دوسرے سے امید رکھتا ہے در حالانکہ اپنا جود و کرم میں نے اس کو عطا کیا ہے اور اس کے سوال کرنے سے پہلے میں اسے عطا کرتا ہوں کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو نہ دوں ہرگیز ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا جود و کرم خاص نہیں ہے کیا دنیا و آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اگر تمام زمین و آسمان کے رہنے والے مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میری اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق الگ الگ دوں تب بھی میری ملکیت میں مکھی کے بال کے برابر کمی نہ ہوگی اور کس طرح کمی ہو سکتی ہے کیونکہ چیزوں کا قسیم میں ہوں اے مفلس و حاجت مند میری نافرمانی کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی نہیں ہے میں نے ان سے کہا اے فردند رسول اس حدیث کو دوبارہ میرے لئے بیان کریں انہوں نے اس حدیث کو تین مرتبہ میرے لئے بیان کیا میں نے کہا خدا کی قسم اس کے بعد اپنی حاجت کسی سے طلب نہیں کروں گا اور کچھ ہی دیر گزری تھے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے میرے لئے روزی پہنچا دی اسی سے مانگا جائے شیخ اپنی کتاب رجال میں اپنی سنت کے ذریعے ابھی حمزہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ میری ایک لڑکی تھی جو کہ زمین پر گر گئی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوڑ گیا میں اس کو ڈاکٹر ہاتھ جوڑنے والے کے پاس لے گیا جب اس نے دیکھا تو کہا ہاتھ ٹوڑ گیا ہے علاج ہوگا اور ہاتھ کو باندھا جائے گا اس نے ہاتھ باندھنے کے لئے اس کے مقدمات تیار کرنا شروع کی اور میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا دل بیٹی کے لئے غمگین ہوا گریہ کرنے لگا اور خدا سے اس کی صحیح تیابی کے لئے دعا کی کمار ہاتھ جوڑنے والا لڑکی کو باہر لائے اور کچھ لکڑیوں اور ہاتھ باندھنے کے وسائل بھی ساتھ لائے اور جب اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ پر ٹوٹنے کے اثرات نہ تھے اس نے دوسرا ہاتھ دیکھا اس پر بھی کوئی چیز دکھائی نہ دی اس نے مجھ سے کہا اس کا ہاتھ تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے میں نے اس واقعے کو امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا تو فرمایا اے ابا حمزہ تیری دعا پلک جھفکنے سے پہلے ہی مستجاب ہو گئی آپ نے دیکھا کہ ابو حمزہ نے مشکل وقت میں کسی امید لگائی ہمیں بھی مشکل میں صرف مشکل کشہ سے امید لگانی چاہیے وہی ہے شفا دینے والا وہی ہے حاجت روا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب عمالی مسعاتویں امام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کیے کہ رسول اکرم ایک یہودی کے چند اشرفیوں کے مقروض تھے اور وہ آن حضرت سے اس کا مطالبہ کر رہا تھا پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں یہودی نے کہا میں بھی اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرا قرض نہ دیں گے آن حضرت نے فرمایا میں اس صورت میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں اس طرح پیغمبر اس یہودی کے پاس بیٹھے رہے اور نماز زہر و اثر اور مغرب و عشاء اس یہودی کے پاس پڑی اصحاب رسول خدا کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو یہودی کے پاس آئے اور اس کو دھرایا دھمکایا ہے رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہیں اس سے کیا کام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس یہودی نے آپ کو پکڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا خدا و اندہ مطال نے مجھے اس لئے معبوس نہیں کیا کہ میں کسی پر ظلم کروں چاہے وہ کافیری کیوں نہ ہو دوسرے دن یہودی شخص مسلمان ہو گئے اور زبان پر شہادتیں جاری کی اور کہا اپنے مال میں سے میں نے آدھا مال راہ خدا میں دے دیا اور پیغمبر اکرم سے کہا میں نے یہ کام فقط اور فقط اس لئے کیا تھا کہ کیونکہ میں نے آپ کے اصحاب طورات میں اس طرح پڑے تھے کہ محمد بن عبداللہ ایک پیغمبر ہے جو کہ مکہ میں متولد ہوا اور طیبہ یسرف کی طرف ہجرت کی سخت دل اور بد اخلاق نہیں ہے بد زبان اور برائی سے متزن نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں یہ میرا مال آپ کے اختیار میں آپ حکم کریں کہ اس مال کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا ہے قائرین کرامہ آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی سے ہمارے رسول کس طرح پیش آئے اور ہم ایک مسلمان ایک شیعہ سے کس طرح پیش آتے ہیں فکر کریں اور سوچیں بہترین زوجہ پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرے دوسری جگہ روایت میں کہ دنیا کی بہترین متہ اچھی بیوی ہے فارسی زبان میں مثل ہے کہ اچھی عورت کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ بری عورت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے اچھی عورت کی اتنی قیمت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور بری عورت کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اچھی اور بری عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ اچھی عورت کی قیمت سونا چاندی نہیں ہے بلکہ وہ سونا چاندی سے بہتر ہے اور بری عورت کی قیمت مٹی نہیں ہے کیونکہ مٹی اس سے بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی بیوی اور اچھا شوہر ایک بڑی نعمتِ الائی ہیں جیسا کہ بری بیوی اور برا شوہر بدترین عذاب دیتا ہے سادی شیرازی نے کیا خوب کہا ہے اچھی بیوی درویش مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور بری بیوی اچھے مرد کے لیے اس عالم میں دوزخ ہے حدیث میں ہے کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں تو گویا اس کو دنیا و آخرت کی خوبییں مل گئیں نمبر ایک سابر بدن نمبر دو زاکر زبان نمبر تین شاکر قلب نمبر چار اچھی بیوی تین مستجاب دعائیں جو بے فائدہ رہیں بیہر الانوار میں علامہ مجلسی کتاب راوندی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ خداوند مطال نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک کی طرف وحی کی کہ اس کی امت میں سے ایک مرد ہے جس کی تین دعائیں مستجاب ہوں گی پیغمبر نے یہ خبر اس مرد کو دی وہ مرد اپنی زوجک اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کو پیغمبر کی بات بتائی بیوی نے اسرار کیا کہ ان تین دعاوں میں سے ایک دعا ضرور اس کے لئے کرے مرد راضی ہو گیا عورت نے کہا خدا سے دعا کرو مجھے خوبصورت ترین عورتوں میں سے قرار دے اس مرد نے دعا کی وہ عورت خوبصورت ترین عورتوں میں سے ہو گئی جب اس عورت نے دیکھا کہ بادشاہ اور سروت من جوان اور دیگر افراد اس شہر کے اس کی طرف راقب ہو گئے تو اس نے اپنے بوڑے اور فقیر شوہر کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس سے برے اخلاق سے پیش آنے لگی اس کا شہر کچھ عرصے تک اس سے اچھی طرح پیش آئے اور جب اس نے دیکھا کہ دن بدن اس کا اخلاق بد سے بتر ہو رہا ہے تو اس نے دعا کی کہ وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو جائے اس طرح اس کی دوسری دعا قبول ہوئی اس واقعے کے بعد اس کی اولاد باپ کی اردگرد جمع ہو گئی اور گریہ اوزاری کرنے لگی اور کہنے لگی بابا لوگ ہمیں سرزنی شوہم علامت کر رہے ہیں کہ ہماری ماں کتے کی شکل میں ہو اور باپ سے درخواست کی کہ دعا کرے کہ وہ اپنی پہلی صورت کی طرف پلٹ آئے اس مرد نے دعا کی اور وہ عورت اپنی پہلی صورت کی طرف پلٹ آئی اس طرح اس مرد کی تین دعائیں مستجاب ہوئیں جو بے فائدہ رہیں قطع رحمی کی سزا حضرت امام صادق علیہ السلام کے اصاب میں سے ایک صحابی نے امام سے عرص کیا کہ میرے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں نے میرے گھر میں رہنت دشوار کر دیا ہے گھر میں فقط ایک کمرہ میری لئے چھوڑا ہے اگر میں اس بارے میں کوئی اخدام کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں اور ان سے گھر لے سکتا ہوں امام نے فرمایا صبر کرو خدا وند مطال تمہارے لئے آسانی پیدا کرے گا راوی کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا اور سال ایک سو اکتیس ہجری میں ایک ایسی وبا آئی کہ وہ تمام لوگ مر گئے ایک آدمی بھی ان میں سے نہ بچا پس اس واقعے کے بعد میں امام صادق کے پاس گیا جیسی امام نے مجھے دیکھا تو فرمایا تمہارے گھر والے کیسے ہیں میں نے عرص کیا خدا کی قسم وہ سب مر گئے ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا امام نے فرمایا اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ لوگ تجھے عذیت پہنچاتے تھے اور تجھ سے قطع رحمی کی ہوئی تھی کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے اور تجھے عذیت کریں میں نے عرص کیا جیاں خدا کی قسم حضرت ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کا سبب حضرت ابراہیم کے لئے چند صفات کا تذکرہ خاص طور پر کیا جاتا ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام سے ان کو ممتاز کرتی ہیں یعنی مقام خلط خلیل خدا وغیرہ حضرت ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کا سبب کیا ہے کیوں ابراہیم کو خلیل خدا کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے کیا اگر یہ صفت جن کی وجہ سے ان کو خلیل خدا کہا گیا اگر ہم میں آجائے تو ہم بھی خدا کے دوست بن سکتے ہیں یقینہ ہم میں بھی اس صفت کا ہونا ضروری ہے تاکہ خدا کے دوست بن سکیں کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم مہمان دوست ہے اور اگر کبھی کوئی مہمان نہ آتا تو گھر سے باہر مہمان کو دھوننے کے لئے نکل جاتے اور گھر کے دروازے کو تعلی لگا دیتے اور چابی اپنے ساتھ لے جاتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم گھر سے باہر تعلی لگا کر گئے تو واپسی پر دروازے کو کھلا دیکھا ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوئے اس سے کہا اے بندے خدا کس کی اجازت سے گھر میں داخل ہوئے ہو اس شخص نے کہا خدا کی اجازت سے اس جملے کو تین بار تقرار کیا حضرت ابراہیم جان گئے کہ یہ جبریل امین ہے اور خدا کا شکر ادا کیا پھر اس نے جناب ابراہیم سے کہا تیرے پروردگار نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف جس کو اس نے اپنا خلیل کہائے بھیجائے حضرت ابراہیم نے پوچھا مجھے بتاؤ وہ بندہ کون ہے تاکہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی خدمت کر سکھوں اس نے کہا آپ ہی خلیل خدا ہیں حضرت ابراہیم نے پوچھا کس وجہ سے کہا کیوں کہ آپ نے خدا کے علاوہ کسی ایک سے سوال نہیں کیا اور جب کبھی آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے انکار یا نہ نہیں کیا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں میں نے عرص کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا پیغمبر نے فرمایا جو شخص جنت کے خزانے کو چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ حدیث میں جب بندہ لا حل و لا قوت اللہ بللہ کہتا ہے تو پروردگار علم فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے تسلیم خم کر لیا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو شبہ میراج حضرت ابراہیم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنی امت کو حکم دو کہ جنت میں جتنا چاہے درخت لگاؤ رسول خدا نے فرمایا کس طرح حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حل و لا قوت اللہ بللہ العلی العظیم پڑھ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے پاس پیدر پر نعمتیں آ رہی ہوں تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہے اور اگر کسی کو فقر سے نجات نہ مل رہی ہو تو ذکر لا حل و لا قوت اللہ بللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھے کیونکہ اس ذکر میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس ذکر میں باتر دردوں کی شفا اور دوا ہے جس میں سے ادنا ترین غم و اندو ہے لا حل و لا قوت اللہ بللہ پڑھنے سے فقر دور ہوتا ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی روز آنا سو مرتبہ لا حل و لا قوت اللہ بللہ پڑھے تو کبھی بھی فقر اس تک نہیں پہنچے گا رسول خدا سے روایت ہے کہ فرمایا جو کوئی لا حل و لا قوت اللہ بللہ علی العظیم کہے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک پاکیزہ ہو جائے گا جیسے ابھی متولد ہوا ہو اور ستر دروازے فقر و زاری کے اس پر بند ہو جائیں گے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہزار مرتبہ ایسا کہے گا تو خدا اس کو حج نصیب کرے گا اور اگر موت اس کے قریب ہوگی تو خدا اس کی موت میں تاخیر کر دے گا یہاں تک کہ حج کو بجا لائے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حل ولا قوت اللہ باللہ کی تلاوت کرے انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی اگر دور نہ ہو تو ستر مرتبہ پڑے دو شیطان آیاز بن حماد مجاشی بسرہ کا رہنے والا پچاس ہجری کہتا ہے میں نے پیغمبر اکرم سے عرض کیا ہمارے عزیزوں اقاری میں سے ایک شخص نے مجھ سے کمسین ہونے کے باوجود مجھے گالیاں دیوں اور اگر میں اس کو جواب دوں تو کیا میں نے برا کام کیا پیغمبر نے فرمایا دو شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں برا بھلا کہتے ہیں وہ دو شیطان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی بہودہ کلام میں مدد کی ہے ستر بار ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا وقت ان سے غلطیاں اور اشتباہات سرزد ہو جاتے ہیں ہم ان کی غلطیوں سے کتنا درگزر کریں پیغمبر اکرم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بات فرمایا دن میں ستر بار ان کو معاف کرو اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرو قیرین محترم اب ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں نوکر چاک کریں تو ان سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ہم کتنا افوہ در سے شہر کی شہرت تھی دو نابینہ شخص اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا خدایہ تو مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی مرحمت فرما دوسرے نے خدایہ مجھے ام جعفر زبیدہ کے فضل و کرم سے روزی مرحمت فرما زبیدہ نے جب ان دونوں کے دعائیہ کلماز سنے تو روزانہ مرخ کے اندر سنے کہ دس درم چھپا کر دوسرے والے کے لئے اور پہلے والے کے لئے دو درم بھیجتی صاحب مرخ مرخ کے اندر توجہ کیے بغیر دو درم کا مرخ اپنے دوست کو بھیجتا رہا دس دن تک اس طرح ہوتا رہا ایک دن زبیدہ نے دوسرے شخص سے پوچھا کیا ہمارے فضل و کرم نے تمہیں غنین کیا یا نہیں کہا کون سا کرم زبیدہ نے کہا سو دینار دس دنوں تک مرخ کے اندر چھپا کر ہم نے تمہیں بھیجے نابینہ شخص نے کہا میں نے دینار تو نہیں دیکھے تم روزانہ مجھے ایک مرخ بریانی بھیجتی تھی وہ بھی میں اس نابینہ شخص کو دو درم میں بیج دیتا تھا اور یہ مجھ سے خرید لیتا تھا زبیدہ نے کہا بلکل صحیح ہے یہ شخص ہمارے فضل و کرم پر اعتماد کرتا تھا خدا نے اس کو محروم کیا اور وہ شخص خدا کے فضل و کرم سے چاہتا تھا خدا نے اس کو اس کی خواہش سے زیادہ دیا اور اس کو غنی کر دیا پس اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم فضل و کرم الہی کے موتاج بندوں کی بجائے خدا سے فضل و کرم کو طلب کریں کریم کا ہاتھ جس وقت تھاتم تائی کا انتقال ہوا اور اس کے دفن کیے چند سال گزر گئے تو ایک مرتبہ کافی بارش ہوئی اور اس کی قبر اس سیلاب کی زد میں آنے لگی نزدیک تھا کہ ویران ہو جائے اس کے بیٹے نے چاہا کہ اس کے جست کو دوسری جگہ منتقل کر دیتا کہ سیلاب سے محفوظ رہ جائے جس وقت قبر کو کھودا کیا تو کیا دیکھا کہ اس کے تمام عذاب متلاشی اور بکھرے میں لیکن اس کا سیدھا ہاتھ بلکہ صحیح اور سالیم ہے لوگ جمع ہو گئے اور تاجب کرنے لگے کہ اس کا سیدھا ہاتھ سیدھا ہاتھ سالم رہا ہے والدین کے اولاد پر اسی حقوق اربعین سلمانی سے منقول ہے کہ والدین کے اسی قریب حقوق اولاد پر ہیں ان میں سے چالیس حقوق ان کی دنیاوی زندگی سے اور چالیس اخروی زندگی سے مربوط ہیں دنیاوی زندگی سے مربوط چالیس حقوق میں سے دس حقوق اولاد کے بدن پر دس حقوق ان کی زبان پر اور دس حقوق ان کے قلب پر دس حقوق ان کے مال پر ہیں جو حقوق انسان کے بدن سے مربوط ہیں وہ مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک والدین کے سامنے ان کے ساری نمبر دو والدین کا حد سے زیادہ اعترام کرنا نمبر تین والدین کے سامنے اور ان کو پشت کر کے نہ بیٹنا نمبر چار ان کے فرمان و احکام پر عمل کرنا جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو نمبر پانچ مستحب عبادت کو ان کی اجازت سے انجام دینا نمبر چھے ان کی رضائیت کے بغیر مستحبی رو سفر نہ کرنا نمبر سات والدین کے اعترام کے لئے کھڑے ہونا اور جب تک وہ نہ بیٹھے نہ بیٹھنا نمبر آٹھ راستہ چلتے وقت ان کے آگے نہ چلنا نمبر نو ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کی فکر کرنا نمبر دس ہمیشہ ان کی خدمت کے لئے تیار رہنا اولاد کی زبان پر والدین کی حقوق نمبر ایک نرم لہجے سے گفتگو کرنا نمبر دو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا نمبر تین ان کو نام سے نہ پکارنا نمبر چار زبان سے والدین کی گستاخی نہ کرنا نمبر پانچ والدین کی قطع کلامی نہ کرنا نمبر چھے ان کی خلاف شریعت بات کو رد نہ کرنا نمبر سات ان کو عمرو نحی کی شکل میں خطاب نہ کرنا نمبر آٹھ بیجا اوف تک نہ کہنا کہ جس سے ان کو عذیت ہوتی ہو نمبر نو ان کے خلاف شکایت نہ کرنا نمبر دس ہمیشہ ان کے ساتھ عدب اور اخلاق حسنہ کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا اولاد کے قلب پر والدین کی حقوق نمبر ایک والدین کیلئے نرم دل ہو نمبر دو ہمیشہ ان کی محبت دل میں ہو نمبر تین ان کی خوشی میں شریک ہو نمبر چار ان کے دکھ اور غم میں شریک ہو نمبر پانچ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے نمبر چھے ان کی بدگوئی اور دیگر عذیتوں پر مغموم نہ ہو نمبر ساتھ والدین مارے پیٹے تو ناراض ہونے کی بجائے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے نمبر آٹھ جتنا ان کے حقوق ادا کرے پھر بھی کم سمجھے نمبر نو ہمیشہ دل میں ان کی رضائیت طلب کرنے کی کوشش ہو نمبر دس ان کا وجود اگر باعث زہمت و مشقت ہو پھر بھی ان کی طول عمر کے لیے دعا کرے والدین سے مربوط مالی حقوق نمبر ایک اپنے لباس سے پہلے ان کو لباس فرام کرنا نمبر دو اپنے کھانے کی معنی دیا اسے بہترین ان کو کھانے کی چیزیں فرام کرنا نمبر تین ان کے قرض کو ادا کرنا نمبر چار ان کے لیے سفر کے مخارج دینا نمبر پانچ ان کے فوج شدہ حج اور زروزے وغیرہ انجام دینا اگر خود انجام نہیں دے سکتا تو کسی سے انجام دلوائے نمبر چھے ان کو مسکن و مکان مہیا کرنا نمبر ساتھ اپنی دولت اور سروت ان کے حوالے کرنا تاکہ ضرورت کے وقت اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں نمبر آٹھ ان کی زندگی کے تمام لاوازمات برداشت کرنا نمبر نو دولت اور سروت کو ان کی عزت کا ذریعہ قرار دینا نمبر دس اپنے مال کو ان کا مال سمجھنا اولاد پر مرنے کے بعد والدین کے حقوق روایت میں بیان شدہ ہے ایسے چالیس حقوق ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد اولاد پر لازم ہوتے ہیں نمبر ایک ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی تجزیز و تکفین جلی سے انجام دینا نمبر دو ان کی تجزیز و تکفین وغیرہ میں ہونے والے اخراجات پر ناراض نہ ہونا نمبر تین مرنے کے بعد ان کے نام پر شرعی مراسم کو انجام دینا نمبر چار ان کی وسیعت پر عمل کرنا نمبر پانچ دفن کی رات ان کے نام پر نماز وحشت قبر پڑھنا اور دوسروں سے پڑھوانا نمبر چھے جو مراسم شرعی ان کے نام پر انجام دیتے ہیں ان کو قصد قربت کے ساتھ انجام دینا نمبر ساتھ اگر تاجر یا کاروباری انسان ہے تو فوراں حساب و کتاب کر کے ان کے ذمہ کو ہر قسم کے قصد سے بری کرنا نمبر آٹھ اگر سلس مال ایک بٹا تین کی وسیعت کی ہے تو فوراں اس کو جدہ کر کے بقیہ ترقے کو وارثین کے مابین تقسیم کرنا نمبر نو ہمیشہ ان کے لئے قرآن کی تلاوت کرنا نمبر دس ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کرنا خصوصاً نماز شب پڑھتے وقت ان کو فراموش نہ کرنا نمبر گیارہ ہر روز ان کے نام پر صدقہ دینا نمبر بارہ اگر کوئی عذر یا مشکل نہیں ہے تو ہر روز نماز مقبرت والدین پڑھنا نمبر تیرہ ان کے مسائح پر صبر و استقامت سے کام لینا نمبر چودہ ان کی عبادت واجبہ کی قضہ واجبہ لانا یا کسی کو عجیر بنانا نمبر پندرہ ایام روزہ یعنی ماہ مبارک رمضان میں ان کو شریک سواب قرار دینا نمبر سولہ والدین کی قبر پر ان کی زیارت کے لیے جانا نمبر سترہ ان کی قبر پر آیت القرصی اور دیگر قرآنی آیات کی تلاوت اور صلوات بھیجنا نمبر اٹھارہ جب کسی کو معصوم کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوتے ہیں ان کی نیابت میں زیارت کرنا نمبر انیس ان کی نیابت میں عمرہ اور حج انجام دینا نمبر بیس اگر اپنا واجبی حج انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ جائے تو والدین کو فراموش نہ کرے نمبر اکیس اگر کوئی ان سے ناراض ہو تو اس کو کسی صورت میں راضی کرنا نمبر بائیس ان کی طرف سے رد مظالم دینا اور اگر کسی کے حقوق ان کے ذمہ ہیں تو انہیں ادا کرنا نمبر تیس ان کے نام پر ہر ہفتے یا ہر مہینے میں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرنا نمبر چوبیس ان کے نام پر قربانی کرنا نمبر پچیس اگر ان سے کسی کار خیر کا انجام دینا باقی رہ گیا ہو تو اس کو انجام دینا نمبر چوبیس اگر کسی مال کو غزب کیا ہے تو ادا کرنا نمبر ستائیس اگر خمس و زکاة ادا نہیں کیے تو ادا کرنا نمبر اٹھائیس کسی کے والدین کی بدگوئی نہ کرنا تاکہ وہ تمہارے والدین کو برا بالا نہ کہیں نمبر انتیس لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا تاکہ وہ تمہارے والدین کے حق میں دعا کریں نمبر تیس ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنا نمبر اکتیس ماشرے میں کوئی ایسا کام انجام نہ دینا جسے والدین کی تظلیل ہو نمبر 32 ہمیشہ ان کی نجات کیلئے کوشش کرنا نمبر 33 ان کے اثار کی افاظت کرنا نمبر 34 والدین کی زیارت میسر نہ ہو تو ان کی بجائے چچا اور معمو کی زیارت کرنا نمبر 35 اگر ان کی زندگی میں ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں تو مرنے کے بعد ان کی رضایت طلب کرنے کی کوشش کرنا نمبر 36 ان کے خواب میں نظر آنے کی دعا کرنا نمبر 37 ان کی قبور کا بھی اترام کرنا نمبر 38 اگر والدین مومن ہیں تو ان سے ملنے کی تمنہ کرنا نمبر 49 ہمیشہ ان کے نام پر کارے خیر انجام دینا نمبر 40 ان کی قبور خراب ہونے سے بچانا یہ تمام حقوق آیا تو روایات اہل بیت کی رشنی میں ثابت ہے قائرین محترم اگر متعلق کرنا چاہیں تو بحر الانوار میں بحث حقوق بحث حقوق والدین وسائل شیعہ یا اصول کافی رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں